موسیقی ماملے کا سرکاری سطح پر اعلان ہونے کا اور ایک اہم ترین جو ہے وزیر کی طرف سے اس بات کا اطراف کرنے کا کہ جانا ستائیسویں ترمیم ہو کے رہے گی یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا ماملہ بن چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر موصوب کا اس بات کا بھی اعلان کرنا کہ آئین میں ستائیسویں ترمیم ہے اس کے اندر کون کون سے نقاط شامل ہوں گے اس نے تو پوری صورتحال کو یکسر بدل کے رکھ دیا ہے کیونکہ ابھی چبیشویں ترمیم کی آگ ہی تھنڈی نہیں ہوئی تھی کہ حکومت نے اس کے اوپر ستائیسویں ترمیم کا پٹرول چھڑک کے جو پانبر ہیں وہ نہ صرف مچا دیا ہے بلکہ اس بات کا بھی اطراف کر لیا ہے کہ آئین میں ستائیسویں ترمیم کے اندر فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے اور سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے دروازے کو نہ صرف کھولا جائے گا بلکہ اس کو کونسٹیٹوشنل پرٹیکشن بھی دی جائے گی اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں تو اسٹیپشمنٹ نے حکومت کو اس بات کا بڑے ہی واضح انداز میں پیغام دے دیا ہے کہ جناب آپ نے اپنی مرضی سے اپنی سہولت کے لیے چھبیسویں ترمیم کر کے عدلیہ کو کینڈے میں لانے کے لیے جو آپ نے جال بچایا تھا وہ آپ نے مکمل طور پر اس کے اوپر عمل درامت کر لیا ہے یعنی ایک واری تاڑی ایک واری ساڑی آپ نے اپنے معاملے پر عمل کر لیا ہے اب ہماری باری آ چکی ہے اور ہمارے مطلب یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ بھی اب آپ نے منظور کرا کے دکھانی ہے لہذا حکومت کے اس وقت کیمپس کے اندر جو پھرتیاں جو نظر آ رہی ہیں وہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جناب اب آئین کے اندر یہ جو ستائیسی ترمیم ہے یہ ہو کے رہے گی اس صورتحال میں سوال ہے اور بہت ہی امپورٹن سوال ہے کہ یا یہ کیا یہ ترمیم محض فوجی عدالتوں کے حوالے سے ہی ہوگی اس آئینی ترمیم میں اور کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جو شامل کی جائیں گی اور آئین کے اندر ایسے کون سے سکم ہیں جن کو دور کیا جائے گا اور اس ترمیم کے حوالے سے وہ کون سی حکومتی شخصیت رہے جس نے بازابطہ طور پر اس بات کا اطراف کر لیا ہے اس ساری صورتحال پر بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کل چیف جسٹس اور پاکستان مسٹر جسٹس یا یا افریدی کی تقریبے حلف برداری کے بعد بنیادی طور پر یہ نکتہ اس اہم ترین میٹنگ کے اندر زیر بحث آیا ہے جو کہ ٹرائیکہ کی تھی اور اس میٹنگ اندر جناب صدر آصف علی زرداری صاحب وزیر آدم شباہ شریف صاحب اور چیف آفارنی سٹاپ جناب جنرل عاصم منیر صاحب آدھائی گھنٹے تک اکیلے میں یعنی تینوں بیٹھے رہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس ملاقات میں کچھ ایسی پیشرفت ہوئی جس کے نتیجے میں وزیر محصوف کو اس بات کا اعلان کرنا پڑا کہ جب ہم اب اس سمت میں آگے بڑھنے جا رہے ہیں جبکہ حکومت کے چبیشویں آئینی ترمیم کو منظور کرانے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ووٹ دینے والے جناب مولانا فضل الرحمان اس بات کا بازابتہ طور پر اعلان کر چکے ہیں کہ اگر حکومت کی طرف سے ستائیسویں آئینی ترمیم کو لانے کی کوشش کی گئی تو جی ایو آئی اس کی بھرپور مخالفت کرے گی اور جی ایو آئی کی اس مخالفت کے باوجود اگر حکومت یہ جو ستائیسویں آئینی ترمیم ہے اس کو لانے کے لیے یکسو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس جو دانے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر نہ صرف پورے ہیں بلکہ حکومت کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ اس مطلب نمبرز گیم کو پورا کرانے کے لیے اسٹیبیشمنٹ نہ صرف سر گھڑ کی بازی لگائے گی بلکہ ان تمام قوتوں کو بھی پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پر لے کے آئے گی اور ان سے ووٹ بھی لے گی تاکہ یہ ایجنٹے کو آگے بڑھایا جا سکے اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے پیشفت ہے اس کا جو بازابتہ طور پر اعلان ہے یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سیاسی مشیر جناب رانہ سناؤلہ صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے تو آپ یقینی تو آپ پر چونک جائیں گے کیونکہ بھی کل ہی رانہ سناؤلہ صاحب نے یہ بات بڑی اوپن لی لاہور کے اندر پریس کانفرنس میں مختلف لوگوں کے سوالوں کے جواب میں کہی کہ جناب مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ عمران عمد خان نے آتی حال مکیم اڈیالہ جیل اتنی امدنگی کے ساتھ اور اتنی بہادری کے ساتھ جیل کٹے گا اور عمران خان نے جس طریقے سے جیل کٹی ہے میں واقعہ تن اس بات کا مطلب ہو گیا ہوں اور انہیں اس بات کا بھی برملہ اعتراف کی ہوئی یہ رانہ سناؤلہ کی سیاسی سوچ اور ان کے پلٹیکل مچورٹی کا ایک بڑا امپورٹن ثبوت ہے کہ جناب سیاست کے اندر جو حریف ہے جو جس کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے اس کو تو آپ کسی نے کسی طریقے سے اس کے پیچ ٹائٹ کر سکتے ہیں اس کو سکرو کر سکتے ہیں لیکن اس کے گھر کی خواتین اس کی اہلیہ اور اس کی بہنوں یا دیگر خواتین جو کہ گھر کی ہیں ان کو ان مقدمات کے اندر انوال کرنا کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے اور رانہ سناؤلہ صاحب نے مطرمہ علیمہ خان اور مطرمہ عزمہ خان کی رہائی کی تعریف کی انہوں نے کہا یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن اب ہو گیا ہے تو اس کو بھی ہمیں جو ہے قبول کرنے چاہیے اب رانہ سناؤلہ صاحب نے ایک انٹریو میں اس بات کا بزاپتہ طور پر اطراب کیا کہ آئین میں ستائیسویں آئینی ترمیم جو ہے وہ مطارب کرائی جاری ہے اور اس کے حوالے سے انہوں نے اس بات کا بھی انکشاب کیا کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے ستائیسویں ترمیم کے حوالے سے حکمران جماعت کے تمام اتحادیوں کو یہ بات کہہ دی ہے یعنی ان کے نوٹس میں لے آئے ہیں کہ جناب ستائیسویں آئینی ترمیم ہوگی اور اس آئینی ترمیم کے اندر یہ یہ والے جو پہلو ہیں ان کو خاص طور پر شامل کیا جائے گا رانہ سناؤلہ صاحب نے اس بات کا بھی اطراب کیا کہ یہ جو ستائیسویں آئینی ترمیم ہونے جاری ہے اس میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کا دروازہ کھولا جائے گا اور وہ خاص طور پر وہ مقصود علاقے جہاں پر ملٹری کورس قائم ہوگی کیونکہ وہ تمام ایسے علاقے ہیں جہاں پر عام سویلینز نہیں جاتے جیسے سابق فارٹہ کے علاقے اور وہاں پر ابھی جس طریقے سے منظور پشتین کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ وہ الگ سے اپنا جوڈیشل سسٹم بھی مطارق کرائے گا اور الگ سے ہی اپنا ایڈمنیسٹریٹیو سسٹم بھی مطارق کرائے گا اور اس کے لیے اس نے ایک سینکڑو کنال ارازی وہاں کے جو قبائل مشران ہیں ان سے حاصل کرنے کا اعلان بھی کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جناب میں ان فنڈز کی مدد سے یہ جو تمام کے تمام قبائلی علاقوں کے اندر جو مختلف ایڈمنیسٹریٹیو ایشیوز ہیں اس کو انڈر ون روف اڈریس کروں گا اس موقع پر یہ کہنا ہے کہ ہم ایڈمنیسٹریٹیو طور پر الگ ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ الگ سے ایک جوڈیشل سسٹم ڈیویلپ کریں گے یہ اس بات کی طرف بہت امپورٹنٹ اشارہ ہے کہ وہاں پر ایک ایسی چیز پنپ رہی ہے جس کو ابھی پوری طاقت سے روکنا ضروری ہے لہذا اس ایڈیے کے اندر جو ملٹری کی جو انوالمنٹ ہے اور وہاں پر ان کا کنٹرول برکراہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام لوگ جو ریاست کی رٹ کو چیلنج کریں چاہے وہ سویلینز ہوں یا چاہے وہ اور جو ہے یونی فارم فورسز سے تعلق رکھتے ہوں ان کا بھی ٹرائل کیا جائے گا اور اس کے لیے ان ملٹری کورس کی گنجائش ماضی میں جس وقت سانے ہے ای پی ایس ہوا تھا اس کی گنجائش رکھی گئی تھی اور نیشنل ایکشن پلان کے اندر بھی سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے ایک لیمٹیڈ ٹائم فریم کے لیے یہ جو آپشن ہے اس کو کھولا گیا تھا اب رانہ سناؤلہ کا یہ من ہے کہ اسی طرح سے ایک محدود وقت کے لیے چاہے وہ ایک سال کے لیے ہے چاہے وہ دو سال کے لیے ہے چاہے وہ تین سال کے لیے ہے یہ ہم نے آپشن کو کھولنا پڑے گا تاکہ اس سارے عرصے کے دوران یہ جو دہشت گنجی کے حوالے سے مقدمات ہیں ان کو نبیڑا جا سکے اب جس صورت حال میں یہ بھی ایک بڑا ہی لوجیکل سوال ہے کہ اگر آپ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے لیے ونڈو کھول رہے ہیں دروازہ کھول رہے ہیں تو اس کا دائرہ اختیار آگے آ کر یہ جو ہمارے شہنی علاقے ہیں وہاں پر موجود سویلینز تک بھی آئے گا کہ یہ جو نیکسس ہیں یہ صرف ایک جگہ پر موجود نہیں ہیں یہ مختلف علاقوں میں پہلے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ صرف یہ سوال بھی آئے گا کہ نو مئی کے واقعے خود جو آئی ایس پی آر ہے یعنی ادارہ ہے اپنے کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر اپنا جو ان کا فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہے اس کے ذریعے آئی ایس پی آر کے ذریعے اس بات کا واضح طور پر اظہار کر چکے ہیں کہ قومی تنصیبات پر حملہ خاص طور پر فوجی تنصیبات پر حملہ فوجی اہم ترین شخصیات کے گھروں پر حملہ اور ان کی یادگاروں کو جلانا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو ریاست پر حملہ جو ہے وہ تصور کیا جائے گا اس صورتحال میں جہاں پر ان لوگوں کا ٹرائل ہوگا ان لوگوں کو کس طریقے سے اللہ کیا جائے گا اور یہ بھی بڑا لوجیکل سوال تھا اور اس سوال کا جواب رانہ سناؤلہ صاحب نے اس الفاظ میں دیا کہ ان کی یہ خواہش ہے یعنی رانہ سناؤلہ کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان کے کیسز ملٹری کوٹ میں نہیں جانے چاہیے اور اس کے لیے جو اس ترمیم کے ذریعے عمران خان کے حوالے سے پرسن سپیسپک کسی طرح کی کوئی لیجسلیشن نہیں ہوگی یعنی رانہ سناؤلہ صاحب نے اس مرتبہ پاکستان طریقے انصاف کو اس آئینی ترمیم کے حوالے سے یہ بات بابر کرانے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا لیکن میری نظر میں ایسا ہونا یعنی رانہ سناؤلہ صاحب کا جو یہ والا خیال ہے میرا نئی خیال کہ ان کو اس مرتبہ اس بات کی کوئی جو ہے وہ ریعت ملے گی کیونکہ جو اریجنل مساودہ تیار کیا گیا تھا جو پہلی مرتبہ جناب حضرت عمان صاحب کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا اور اس کے اوپر ملانہ پدر عمان صاحب نے شدید ترین اعتراضات کیے تھے اس میں آرٹیکل اٹھارہ یعنی شہری ازادیوں کے حوالے سے کچھ اہم طرح میم شامل تھی اور اس مرتبہ یہ جو ستائیسویں آئینی ترمیم ہے اس کے اندر وہ انفینشڈ ایجنڈا جو چھبیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے پایا تکمیل تک نہیں پہنچا تھا اس کو ستائیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے لیے آنے والے وقت میں مزید مشکلات آنے جاری ہیں دوسرا پہلو جس کا اعتراض خود رانہ صنع علیہ صاحب نے کیا ہے اور یہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اگر کوئی بھی ایسی آئینی ترمیم جو دو حکومتی اتحادیوں کے درمیان ہو تو یہ ایک بڑا ہی ٹرکی اور رسکی قسم کا کام ہے اور رانہ صنع علیہ صاحب نے پیپلز پارٹی اور ایم کیم کے حوالے سے ایک ترمیم آئینی ترمیم لانے کا اعلان کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ستائیسویں آئینی ترمیم نے سندھ میں بلدیاتی نظام نے فنڈز کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے چیزیں بھی شامل ہوں گی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایم کیم جاتی ہے کہ وفاق صوبے کو جو فنڈ دیتا ہے تو یہ فنڈ نچلی سطح تک نہیں پہنچتے اور اس کے لیے لیجسلیشن کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اب سندھ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈومین ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس ڈومین کے اندر کسی طرح کی کوئی مداخلت پسند نہیں کرتی اب اگر رانہ صنع علیہ صاحب یعنی حکومت ایم کیم کے لیے تنمیم متعارف کرانا چاہے گی تو اس صورت میں پیپلز پارٹی کا کیا ردعمل ہوگا یہ ایک بہت ہی امپورٹن سوال ہے کیا اس آئینی ترمین میں خاص طور پر یہ جو بلدیاتی فنڈز ہیں ان کو ڈائریکٹلی اب جو ہے وہ نچلے لیول تک تقسیم کیا جائے ان تک پہنچایا جائے پیپلز پارٹی اس بات کو تسلیم کرے گی کیونکہ جہاں تک یہ جو ہے رورل سندھ کا تعلق ہے وہاں پر تو پیپلز پارٹی شاید اس بات کو تسلیم کر لے لیکن ارگمند سندھ کے اندر آپ پیپلز پارٹی کے لیے اس بات کو ڈائجسٹ کرنا اور خاص طور پر اس موقع پر جب ایم کیم اس کے حلیف ہونے کے ساتھ ساتھ حریف بھی ہو میرا نئی خیال کہ ان کے لیے یہ آپشنز سب سے زیادہ مشکل ہوں گے لیکن یہ بات میرا خیال ہے کہ اہمیت کی حامل ہے کہ اسی پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ اس حوالے سے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ خبر شیئر کی جا چکی تھی کہ یہ جو آئینی ترمیم کا عمل ہے یہ رکے گا نہیں یہ جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے یہ پہلا منحلہ ہے اور یہ بھی بات میں نے اسی پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کو اس کا یعنی اس کی ایکزیکیوشن کے فیز کو مکمل ہونے کے بعد ستائیسویں آئینی ترمیم آئے گی میں نے آپ سے یہ بھی گزارش کی تھی کہ ستائیسویں آئینی ترمیم کا تعلق براہ راست جنرل فیض امید کے ساتھ بھی ہے اور جنرل فیض امید کے جو اس وقت ملٹی ٹرائل ہو رہا ہے اس کے ساتھ بھی ہے لہٰذا اگلے پندرہ دن کے اندر اندر یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے حوالے سے ہمیں کچھ ٹھوس پیش رف اور اس کے جو ٹھوس اشارے ہیں منظور ہونے کے حوالے سے وہ سامنے آئیں گے اور یہ صورتحال بھی ہمیں کسی نہ کسی پاسے لگنا ہے اس صورتحال نے بھی کسی نہ کسی پاسے لگنا ہے ادروائز جو صورتحال ہے وہ یقینی طور پر ذرا طوریسی پیچیدہ ہو جائے گی اور اس وقت اسٹیبیشمنٹ یکسو ہے کہ اس نے اگلے دو سال کے اندر پاکستان کو اکنومک ریوائیول کے جو ہے نا اس سٹیج پر لے کے جانا ہے جہاں پر آنے والے عرصے کے اندر پاکستان تیز رفتاری کے ساتھ ٹرکی کرسکے اور اس کے لیے آئی ایم ایف کے اس تین سالہ پروگرام کو کمپلیٹ کرنا اور نہائی ارگامیابی کے ساتھ کمپلیٹ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اپنے ایک ضروری سال کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ